کہ مجھے تریٹ بھی ترہ ترہ طریقوں سے یہ نہیں ہوتا کہ فون آ رہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن ترہ ترہ طریقوں سے مجھے تریٹ بھی کیا جا رہا ہے ہمیں آئیڈیا ہے کہ جب ہم اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں تو کس کس طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کالز آتی ہیں یا جو بھی کہا جاتا ہے ایون سوشل میڈیا پر اوپن لی کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ صرف ڈراما ہے جس طرح سے آپ کی شیف صاحب آپ لوگ ہیں اور آپ کی ٹیم جیسے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور میڈیا نہیں دکھانا چاہ رہی ہے یا نہیں بتانا چاہ رہی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کا ہمارے نام اس کا بدنام ہو رہا ہے نہیں یہ ان کا نام بدنام نہیں ہو رہا بلکہ جب ہم یہ صحیح کر کے دیں گے تو سامنے نام روشن بھی ہو گا اور ان کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ پتا لگے گا ان کو کہ یہاں پر انصاف ملتا بھی ہے جب یہ جگہ ہماری قبضہ ہم نے کھالی کروایا تو اس میں سے مورتیاں بھی نکلی ہیں وہ آپ کا کیمرائمن بعد میں آپ دیکھے گا ہم وہ ریکارڈ کریں گے اور وہ ہم ساتھ سکرین میں ضرور چلائیں گے وہ ضرور دکھائیے گا تو کیا اس مری ماتر مندر میں جب اس نے کرین مارا ہوگا تو اس میں سے بھی شاید بہت ساری چیزیں نکلی ہوں گی بہت ساری ہوں گا کچھ نہ کچھ تو ہو گئی ہوگا نا ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا ہے گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے یہ فنانچلی طور پر اتنے کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے ہی نہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے آپ فوراں فوراں سے بھی پہلے ان کی ہیلپ کریں اس مجھے میں ان کے جہاں جہاں بھی کمپاؤنڈز وغیرہ میں گیا ان کی رہائشوں پہ گیا میں نے دیکھا ہے مطلب کوئی مزدوری کر رہا ہے مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو اس سارے معاملے میں تو بہت سے پیسے کیس میں لگتے ہیں اگر آپ نے کیس لیٹس پوز کرنا ہو یا ایون آپ نے جونس ہے ڈاکومنٹس کلیر کرنے ہو آپ نے جانا ہو مطلب کبھی کسی ادارے میں کبھی کسی ادارے میں تو ہم نے جب کیس کا کہا کہ بھائی ہم اپنے طور پر میں میری ٹیم اپنے طور پر کیس کرتی ہے تو آپ نے یہ بولا کہ بھائی آپ اگر کیس کریں گے تو وہ کمزور پڑے گا اس کی کیا مطلب لوجک ہے دیکھنے والوں کو گر آپ بتائیں دیکھیں اگر آپ پاکستانی کی حیثیت سے اگر آپ کرتے ہیں ہریڈیج کے حوال سے کرتے ہیں تو پاکستانی حیثیت سے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ پراپٹی مہدرہ سی ہندو کمیونٹی کی ہے تو یہ اگر کیس کریں گے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا لیکن اس کے پیچھے اگر ہومن رائٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں تو وہ ان کی پارٹی بن کر ان کو ایک بیک سپورٹ مورل سپورٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ درے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آگے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ کی شیف صاحب آپ لوگ ہیں اور آپ کی ٹیم جیسے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور میڈیا نہیں دکھانا چاہ رہی ہے یا نہیں بتانا چاہ رہی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کا ہمارے نام اس کا بدنام ہو رہا ہے نہیں یہ ان کا نام بدنام نہیں ہو رہا بلکہ جب ہم یہ صحیح کر کے دیں گے تو سامنے نام روشن بھی ہوگا اور ان کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان میں نہیں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ پتا لگے گا ان کو کہ یہاں پر انصاف ملتا بھی ہے اگر کوئی انصاف کو اچھے طریقے سے لینا چاہتا ہے تو لے سکتے ہیں آپ بھی شیری پکے پاکستانی ہیں میں بھی پکا پاکستانی ہوں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ جھنڈا آپ جو دیکھیں گے ہمارا جو ہمارا فلیگ ہے جو اس میں دیکھیں وائٹ بھی اور گرین بھی ہے کیول صرف گرین ہی گرین نہیں ہے وائٹ بھی ہے تو آپ اور ہم مل کر ہی پاکستان بنایا ہے تو قائد عظم جی نے دیکھیں اب چودہ آگست بھی آ رہی ہے گیارہ آگست کے اندر انہوں نے کیا فرمایا کہ ہر کوئی جو ہے اپنے مذہبی جگہوں پر جانے کے لیے آزاد ہے اور ریاست اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ تمام ہی مذہبی مقامات چاہے ہندو کے ہو سکھ کے ہو اس کو حفاظت کرے جی بالکل اور حفاظت کرتے بھی ہیں ہماری تمام اصاس ادارے اور جیسے یہ کیس کے بارے میں بھی معلوم ہوا تمام اصاس ادارے حرکت میں آگئے اور سب کچھ ہوا ہائیلائٹ ہوا ہے دیکھیں بہت سے ایسے کیس ہیں جو ہائیلائٹ ہی نہیں کیے جاتے مطلب انہیں میڈیا پر اس طرح سے اٹھایا نہیں جاتا آواز نہیں اٹھائی جاتی اور میڈیا کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھی اس طرح سے کیونکہ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں یا ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں یا اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تو سامنے نہیں آتے بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ سچی نیت سے اچھے اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے ہوگے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی کانفیڈنس آئے گا اور سچ ہمیشہ جیتا ہے ٹائم لگے یا فوراں ہو لیکن انصاف ضرور ملے گا یہ ہماری امید ہے اور جتنے ہمارے پاس پروف موجود ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا چاہے وہ کراچی سے ہو اسلام آباد سے ہو اگر ہمیں بلائے گا اگر اس مدرسی کمیونٹی کو بلائے گا تو ان کی طرف سے ہم جائیں گے مہاراج جائیں گے ہم نے وزیراعلا صاحب کو بھی یہ لیٹر دیا ہے کہ ہمیں اب جو ملاقات ہماری ہے جو کیم سی سے ہم نے مرتضیٰ واہب صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے اور میں نے اپنے وارس اپ سے بھی ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ہم سے ملنے کی کوشش کریں ہمیں یہ اس چیز کے لیے ملنا ہے آپ سے اور یہ میں نے لیٹر بھی ان کو لکھیں سب کچھ ان تین پیپرز کے پر بنائے ہوئے ہیں اور سی ایم صاحب کو بھی لیٹر دے دیا ہے ہم نے مانیٹیو منسٹر کو بھی دے دیا ہے اور اب ہم مرتضیٰ واہب صاحب کا ہی کام ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا اپنے ٹویٹ میں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی مندر کی یہ تصویر ہے یہ دیکھیں آپ صرف تصویر نہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں سب کچھ ہیں ہم نے یہ وزیر آزم صاحب کو بھی اب دینا شروع کر دیا کیونکہ بات سننا کہ ان کو یہ پتا چلے اب جیسے دیکھیں وہ چاروں طرف انکروجمنٹ ہے اس کو نہیں ہٹایا جا رہا کیا وجہ ہے ایسی ہے ہم نے لیٹر دی دی ہیں آج ایک ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے نہیں ہٹا رہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے تمام اداروں کو یہ بتایا کہ بھائی یہ جو لیٹر ہیں اور یہ دوسری چیزیں یہ دیکھیں ہم نے مرتضیٰ واہب صاحب سے کہا کہ ایکسٹیک کاپی بھی ان کے لیے لکھی ہے کہ وہ ہمیں دیں ایسے بہت ساری لیٹرز جو ہیں ہم نے سب لیٹروں میں مرتضیٰ واہب صاحب کا نام ضرور لکھا ہے ہم ان کے پاس گئے ہیں ہم نے کوشش کی کہ جو یہاں کے جو میر ہیں کراچی کے ان سے ملاقات کی جائے کم سی جو ایک ادارہ ہے ان کے جو ہیڈ ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس چیز کو کلیر کریں اٹلیس اپنا سٹانس دیں تو ان کی طرح سے یہی کہا گیا کہ بھئی محرم کے دن ہے مصروفیت ہے آپ ایک ٹائم رکھیں میٹنگ کا اس کے بعد ہم میٹنگ کریں گے اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سینسٹیف ایشو میں فوراں آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنا موقف سامنے رکھیں جو حق دار ہے اسے حق دیں سر یہ تو دیکھیں یہ لوگ ہیں ڈیلی بیس پہ یہ جاتے ہیں جاب پہ جاتے ہیں کوئی مزدوری پہ جاتا ہے اتنا یہ جو چیزیں ہیں یہ سارا ان چیزوں کو لے کے چلنا پھر کیس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ایک تو فنانچلی بھی بہت مشکل ہوتی ہوگی ان کے لیے تو کوئی اس طریقے سے آپ کی کوئی کمیونٹی ہم اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں ہم نے کیا مزید بھی ہم جتنا کر سکے کریں گے لیکن اوورال ان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے تو میں پہلے تو گورنمنٹ سی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے تو یہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جو یہ کر سکیں خیر ہماری مندر کمیٹی ہماری جو شریف پنچلی مندر کمیٹی ہے ہم سے جو بند پڑھ رہا ہے اور اب تک ہم نے ان سے کسی سے کوئی پہائی پیسہ نہیں مانگا اور خود ہی لگے ہوئے ہیں اور خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں ہماری پوری مندر کمیٹی جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور میں یہ کوشش کروں گا آپ کے مدیم سے بھی کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہوش ہونا چاہیے اور اس کام کو وہ خود بھی لیں ہمیں اتنا بھاگ دوڑ کرنی پڑی یہ تو ہمارے ملک کا نام روشن ہونا چاہیے گرنا نہیں چاہیے تو اب تو بہت ساری چیزیں ہم نے دکھا بھی دی ہیں ویسے تو ہم ہومن رائٹس میں جاتے ہیں یا ہم اگر بات کریں یو این او میں جا کے کہتے ہیں جی پاکستان میں منارٹی سیو ہیں یقین مانے آپ اس کیس کو ہی اگر اچھے طریقے سے لے کے چلتے فوراں کوئی بھی اپنا جسین لیتے گورنمنٹ جسین لیتی ایکشن لیتی تو یقین مانے ہمیں اپنی صفائیہ دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ منارٹی سیو ہیں یا نہیں ہیں ہم ایکشن بولتا ہے سٹیٹمنٹ نہیں بولتی اور میں دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں خاص طور پر گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے یہ فنانچلی طور پر اتنے کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے آپ فوراں فوراں سے بھی پہلے ان کی ہیلپ کریں اس مندر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے دوبارہ کام سٹارٹ کیا جائے فوراں سے پہلے یہ بلکل کام سٹارٹ بھی کرنا چاہیے میں آپ کے مدیم سے یہ بھی کہوں گا کہ ایسے بہت سارے مندر ہیں جو مطلب لا باریس ہو گئے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ پدارہ ان کو کوشش کریں اور دیکھیں جیسے کہ ملتان میں اور پنجاب میں بھی بہت سارے اگر کشمیر کی بات کیجئے وہاں پہ اور میں نے یہ سنے کہ آپ کے جو مطلب ہندو کمیونٹی کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والا مندر جی شاردہ دیوی مندر ہے اور جیسے کہیں گے ہم گروہ شنکر آچاریا جی ہمارے وہیں سے جو ہے ہمارے اصل پہلے یہ ہوتا تھا کہ مندر میں جو بھی مہاراج بنتے تھے یا پندیت ہوتے تھے یا سادو آچاریا جو بھی بنتے تھے جو مذہبی سکولر ہوتے تھے تو وہ اسی شاردہ دیوی مندر کے آج بھی آپ دیکھیں گے تو شاردہ یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے بلکل تو وہاں وہاں پہ پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ آج اس کو ہم نے کھنڈر رکھا ہوا ہے اسے بنانا چاہیے اسے مندر کے لیے آنا چاہیے دیکھیں یہ مندر اگر ہمارے کھلتے ہیں تو اس پہ ٹوریسٹ آئیں گے یہ چیز میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ بھئی مطلبی ہوگی مطلبی ہوگی سوچ لو نہ ان کی ہیلپ کے لیے نہ ان کے فائدے کے لیے سوچو پاکستان کے لیے یا پیسوں کے لیے اگر آپ سوچیں تو یہاں پہ اگر آپ مینٹین کریں گے آپ کا ایمیج بھی بہتر ہوگا اور سیکنڈ لی آپ کو پیسے آئیں گے بڑی دنیا ایسی ہے جو وہاں پہ آئے گی ٹوریزم کے حوالے سے دیکھیں نا یہ یہ جگہ جو کھالی ہوئی اب یہاں پر جو ٹوریزم آتے ہیں یا ملنے آتے ہیں تو اگر آپ کئی اور بھائر جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ٹیکس بھی لیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائر سے جو آتے ہوتے ہیں فوراں آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں تو ہم لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ تو لازمان ہے ہمارے جو بھائی رکشہ چلاتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں یا دکانے ہیں ان سب کے جو ہیں روزگار کھل جائیں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا کرتار پھر کھلا ہوا ہے تو اسی طرح سے اگر یہ مندر ہمارے کھل جائیں اب یہ ماری ماتا مندر ہے یہ چار ہمارے یہاں پہ ہیں اسی طرح پنچبہ کی حنمان جی کا جو ہمارا یہ مندر ہے یہ مندر میں اس ٹیم ہم بیٹھے ہیں یہ کتنا پرانا مندر ہے یہ مندر ویسے پندرہ سو سال ویسے اس میں آتا ہے لیکن ہمارے مذہبی حساب سے اسے سترہ لاکھ سال ہو گئے ہیں اور تہتہ یگ میں ان کا ہوا تھا جب رامائن کا کاریہ ہوا اس زمانے میں جو ہے ربو شریر رام چندر بھگوان جی یہاں آئے تھے اسی لیے اس مندر کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور ترستے ہیں پنچبہ کی حنمان جی کے تواف کرنے میں چکر لگانے کے لیے لوگ ترستے ہیں تیل سندور چڑھانے کے لیے ان کو ترستے ہیں کہ یہ ہمارا واحد یہ مندر ہے پوری دنیا میں کہ پنچبہ کی حنمان جی یہ جو مرتی ہے وہ اوریجنل ہے کسی نے بنایا نا تراشا ہے اور اس کی یہ مرتی آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی جب یہ جگہ ہماری قبضہ ہم نے کھالی کروایا تو اس میں سے مرتیاں بھی نکلی ہیں وہ آپ کا کیمریمن بعد میں آپ دیکھے گا ہم وہ ریکارڈ کریں گے اور وہ ہم ساتھ سکرین میں ضرور چلائیں گے وہ ضرور دکھائیے گا کہ مرتیاں پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ اتنے سال پرانی ہے اور یہ مرتی یہاں سے نکلی ہے لیکن یہ تو ہمارے سامنے نکلی ہے اور ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے یہ مرتیاں نکلتے ہوئے جب جگہ یہ کھالی ہوئی کرزہ کھالی ہوا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے نظر آئیں تو کیا مری ماتا مندر میں کچھ نہ کچھ تو ہو گئی ہوگا ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا ہے تو اگر آپ بندوں چلے جائیں وزستان چلے جائیں یا آپ کہیں ایسی دور جگہ چلے جائیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مرتیاں نکلتی رہتی ہیں تو جیسے گندھا ہوا کی وہ ساری چیزیں نکلتی ہیں تو یہ اسطان بھی جگر آپ اسی مٹی دیکھیں غالباً اگر آپ جا کے دیکھیں گے ادھر مٹی تو جو چکنی مٹی نظر آئے گی پہاڑ جیسی مٹی نظر آئے گی میں نے جو کہ مووی میں دیکھی ہے اب تک میں وہاں نہیں گیا ہوں نہ ہمارے یہ لوگ جا سکے ہیں ہم وہاں پوجا ہی نہیں کر سکتے ان کو پوجا کرنے کے لیے بھگا رہے ہیں جبکہ سیکیورٹی جو دی گئی ہے وہ زائرین کے لیے دی گئی ہے پوجا رہیوں کے لیے دی گئی ہے تو یہ بات میں نے منسٹر صاحب سے بھی کہی ہے گیانچن اسرانی صاحب سے انہوں نے مجھے یہ آشوستن دیا ہے کہ آپ کسی دن پرگرام رکھیں ہم ضرور آتے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر پوجا کے لیے چلیں گے تو کیونکہ گیانچن اسرانی صاحب جی جو ہیں وہ بھی ہمارے ہندوی ہیں اور انہوں نے بڑی ریسپیکٹ فولی ہمیں میٹنگ میں بٹھایا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو سنا اور سن کر انہوں نے پہلی فرصت میں جب یہ میرے پیپرز دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مہارت جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی بھی ہوگا اور مندر پرپس ہے مندر ہی بنے گا تو یہ بات ہمارے لیے اور ہماری مجھے مندرہ سی کمیونٹی کے دلوں میں خوشی کا ظاہر ہوئی کیونکہ جو کمیونٹی ہال بول رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ گرلز ہور ہستل بن جائے گا لیکن جب گیانچن اسرانی صاحب نے اسیمبلی میں بھی انہوں نے یہ بات کیے کہ مندر کو ہی ہم مندر بنائیں گے کیونکہ سی ایم صاحب نے ان سے کہا ہے کہ یہاں سے ان سے پیپر لیا جائیں اب دیکھتے ہیں ہماری سب کی نظریں جائیں چیف منسٹر صاحب کے پاس ہیں بلاول صاحب کے ہیں ہماری نظریں جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کی نظر پہ ہیں اور تمام اداروں کی طرف ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جو کہ حساس ادارے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہماری سب کی نظریں ہماری منورٹی کی نظریں ہماری اندو کمیونٹی کی نظریں ان کی طرف ہیں کہ جس طرح سے آزاد چودہ اگرس میں ہمارا پاکستان دیش ہوا اسی طرح ہمارا ہماری مطقہ مندر مدرہ سی کمیونٹی کو ملے گا اور وہ آزاد ہوگا یہ امید کر رہے ہیں ہم بلکل ایسے ہی ہے اور اس امید پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے اداروں کو پورا اترنا چاہیے لاسٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آل پاکستان ہندو کونسل ہے انہیں مطلب اس طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا پراپر ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا جی جی آل پاکستان ہندو کونسل کی اگر بات کریں تو آنی وہ پاکستان ہندو کونسل ہے ڈاکٹر رمیش صاحب جو ہیں اس کے چیئرمن ہے اور پریزیڈنٹ جو گوپال ہیں ایسے جنرل سیکیٹری ہیں دوسرے ہیں تو پاکستان ہندو کونسل بھی ہے اور آل پاکستان ہندو پنچائت بھی یہاں پر ہے اب یہاں پر ڈاکٹر رمیش صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنا موقف میرے خال سے شاید دیا ہے ہم پراپر ایک ویڈیو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی ایک انٹرویو کیا جائے اگر وہ ہمیں ٹائم دیں اگر وہ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا ٹائم دیا جائے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے زیرو سے لے کے اینڈ تک ہم اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں ہم نے یہاں کے لوگوں کا دونوں پارٹیز کا موقف لیا ہے یہاں کے جو ریزیڈنشل ہیں ان کا موقف لیا ہے بہت سی چیزیں ہم نے جو ریکھا ہے ان کی سسٹر کا موقف لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کونسل ہے پنچائت ہے یہ بھی اپنا موقف ضرور رکھیں لاش میں میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب آپ کوئی تھوڑا سیٹیسفائی ہیں آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے آواز بھی ہائیلائٹ کر دی گئی ہے جس طریقے سے یہ مہاراج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں کیس بلکل کلیر ہوتا نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے جی بلکل یہی بات ہے آج آپ ہمارے چیزے پر خوشیاں دیکھ رہے ہیں آپ مہاراج نے کلیر کر دیا کہ مندر تو مندری بنے گا اور ہمیں پورا وصفات اپنے مہاراج پر ہے مہاراج نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے یہ مہاراج کا ہی سب کچھ کیا در ہے اور بگوان کی لمبی عمر کریں ہمیں ان کے شرموں میں رکھیں ہم ان کی سیوا کریں ہمارا سب کچھ یہ مہاراج ہے ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا پلیٹیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے یا جس پہ بھی جو بزرگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جن پہ کمیونٹی کا اعتماد ہوتا ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امانداری سے کام کریں جس طرح سے اگر یہ ان کے ساتھ کڑے ہیں جہاں جہاں پہ بھی منارٹیز رہتی ہیں یا کوئی بھی کمیونٹی رہتی ہے اگر ان کا لیڈر ان کا بڑا ان کا سربراہ اماندار ہوگا تو شاید بہت سی نائنصافیاں ہونے سے بچ جائیں گی لاسٹ میں میں دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جس طرح سے آواز کو اٹھایا جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا اس مشن سیو مندر کو سپورٹ کیا نہ صرف مجھے بلکہ یہ مدرسی کمیونٹی کو سپورٹ کیا ہمیں بہت ہی حوصلہ ملا اور شاید اسی وجہ سے ہم یہ آج اس پوزیشن پہ موجود ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں ہمارے ساتھ پراپر سٹینڈ لینے والے لوگ موجود ہیں مدرسی کمیونٹی موجود ہے گورنمنٹ سے یہ کہوں گا دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے جتنا بھی پاسیبل ہے یا گورنمنٹ جتنا پاسیبل ہے وہ ان کی ہیلپ کریں زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے سٹینڈ کریں ان کا یہ حق ان تک ضرور پنچایا جائے یہ اس قابل مطلب فنانشلی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس طریقے سے سٹینڈ لے سکیں ایون انہیں تو ڈاکومنٹیشن کا اس طریقے سے نہیں پتا تھا جبکہ میں یہاں پہ آیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس کے تو پراپر ڈاکومنٹس موجود ہوں گے دیفینیٹلی وہاں سے چیز کلیر ہوگی ایک لاسٹ میں مجھے ایک پوائنٹ مائنڈ میں آیا کہ جب ہم ڈاکومنٹس دیکھ رہے تھے تو ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ مدرسی کمیونٹی کا جو رائٹ ہے وہ کارٹ کے جو مدرسی کمیونٹی کو کارٹ کے نیچے پرسنل کسی کا نام لکھا گیا تھا شاید انہیں یہ لگا کہ وہ ڈاکومنٹس بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے لیکن ہم نے جو کوشش کی ان کو یہ ہوگا کہ یہ یہ ہتم ہو گیا بلکل ان کو بھی لگ رہا ہوگا اور بلدر مافیا کو میں زہادہ در کہوں گا کہ مجھے ترےٹ بھی ترہا ترہا طریقوں سے یہ نہیں ہوتے کہ فون آ رہے ہیں لیکن ترہا ترہا طریقوں سے مجھے ترےٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے لیکن پہلے نے جب ان کو دکھا دکھایا اور کہا کہ یہ پرپس آف مندر لکھا ہوا ہے آپ نے صرف اوپر نام چینج کی ہے ہے مندر جب لکھا وہ آ رہا ہے کہ ماری ماں تھا مندر اور مدرسی ہندو کمیونٹی نیچے انہوں نے سارے نام کا اوپر کے سارے نام کاٹ کر نیچے جو ہے انہوں نے نام ڈال دیا ہیرالال جی کا تھا وہ بچارے تو چلے گئے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا بھی نہ ہو لیکن اس کی جو بیٹی اس نے ریکھا نام اپنا ڈال کے چھوڑ دیا لیکن انہوں نے پیچھے پیپر پلٹ کے کوشش نہیں کی کہ اس میں دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی وہ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ ریزیڈنشل پلٹ ہے سوری ٹو سیئے یہ ریزیڈنشل پلٹ نہیں ہے یہ مندر پرپس کے لیے ہی دیا گیا ہے اور اس پلٹ پہ اس کے کاغذات پہ وہ اپنے کاغذات کھول کے دیکھ لے مندر پرپس لکھا ہوا ہے اور یہی چیز ہے کہ اور اس میں سر میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گا انہوں نے اتنی لاپروائی اس لیے کہ انہیں پتا تھا یا آئیڈیا تھا کہ ان میں سے کون آواز اٹھائے گا انہیں آئیڈیا تھا کہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے شاید اس وجہ سے اتنی لاپروائی کی گئی اصل میں بچے دیکھیں ہر کسی کے بچے ہیں پریوار کے ساتھ ہیں زمیداریاں ہیں اور لوگ ڈھرتے بھی ہیں دیکھیں بلڈر مافیا جہاں آ جاتا ہے ہے تو وہ ہر طرح سے طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ بچارے غریب ہیں انگیے کمانے جاتے ہیں کوئی کس جگہ پہ کام آنے جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے اب کس کو کہاں سے کیسی تھریڈ مل جاتی ہے تو یہ سب پریشان ہوتے ہیں جب ہماری جیسے کوئی تھریڈ ملتی رہتی ہے بلکل ایسا یہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ جب ہم اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں تو کس کس طریقے سے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کالز آتی ہیں یا جو بھی کہا جاتا ہے ایون سوشل میڈیا پر اوپنلی کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ صرف ڈراما ہے یا یہ منٹلی طور پر مورلی جنس ہے ڈیگریٹ کرنے کی یا پھر ڈیمورل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کالز آتی ہیں لیکن نیت صاف ہو کیا کہیں گے نیت صاف ہو منزل آسان ہو جاتی ہے اور عشور یا اللہ کہیں بھگوان کہیں گھوٹ کہیں وہ سب یہ نیتیں دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم جاتے ہیں آپ جیسے مسجد جا رہے ہیں ہم مندر آ رہے ہیں تو کوئی چرچ جاتا ہے کوئی گردوارے جاتا ہے تو لوگ ادھر جو جاتے ہیں تو عبادتیں کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنی من کی باتیں مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہے میں ایسے بیمار ہوں یا میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو میرا یہ صحیح ہو جائے آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے ہم عشور سے کرتے ہیں ٹائم آیا ہوا ہے کہ جس کے یہاں لیے آپ دعا کرتے ہو جہاں میرے لیے مانگتے ہو اس دربار میں آ کر یہ اس مندر میں آ کر تو آج ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے لیے کتنا کیا کر سکتے ہو بلکل جی اچھا لگا ان سے بات کر کے میں یہ